بسم اللہ الرحمن الرحیم اس کا پورا نام جو ہے وہ حیاء ناصر نوروالا بتایا جا رہا ہے یا لکھا جا رہا ہے جو ڈاکومنٹس اس میں ہیں اس کے حوالے سے بھی جو کہانی ہے وہ اتنی سادہ نہیں ہے اس میں میں نے آپ کو ایک پچھلی ویڈیو میں بتایا تھا کہ جی اقرار الحسن کے ساتھ جا کے جس بچی کے لیے ریڈ کیا گیا تھا یہ وہی حیاء بچی ہے اب اس حیاء بچی کا ڈاکومنٹس میں کیا نام ہے اس حیاء بچی کو جو آیاز نامی شخص لایا تھا اس نے سارے مبرنے کو کیا ایف آئی ڈیویٹ لکھ کے دیئے تھے کیا یہ بچی اس کی اپنی تھی اس کی وائف کا اور اس کا اس معاملے میں کردار کیا ہے جو ایڈاپشن کے لیے فیملیز نے ڈاکومنٹس جمع کروائے ہیں ان میں اس بچی کے حوالے سے کیا لکھا گیا ہے آج کی اس ویڈیو میں یہ ذرا انکشافات جو ایف آئی اے کی تفتیش میں سامنے آئے ہیں جو ڈاکومنٹس سامنے آئے ہیں بابل سلیم بھائی بہت اس کے اوپر کام کر رہے ہیں انہوں نے جو ڈاکومنٹس نکالے ہیں ان کو لے کر جو ہے آج کی اس ویڈیو میں چیزیں جو ہے وہ آپ کے ساتھ میں نے شیئر کرنی ہے بہرحال میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ایک معاملہ جو ہے وہ اس بچی کے حوالے سے جو سارم بنی ٹرسٹ کا بھی موقف ہے کہ جی یہ بچی فیس بک کے اوپر اس کا ایڈ دیا گیا پھر یہ بچی ہے آزنا می شخص نے ایڈاپٹ کی والدین نے جو ہے اس سے پیسو کا تقاضہ کیا اور اس نے یہ بچی لاکر سارم بنی ٹرسٹ کو اکرال حسن کے اس پرگرام میں ریٹ کروا کے دے دی اور لکھ کے دے دیا کہ میں نے بچی ایڈاپٹ کی تھی اور اس کے بعد یہ بچی اب کیونکہ اس کا معاملہ گڑھ بڑھ ہو گیا ہے تو میں اب یہ بچی نہیں رکھتا اور یہ سارم بنی ٹرسٹ اگر اس کے مستقبل کے لیے کسی کو ایڈاپٹ کرانا چاہتا ہے تو اس کو دے دے جس کا بقیدہ طور پر ایک ایفی ڈیویڈ موجود ہے سارم بنی ٹرسٹ کے ساتھ اور جو ڈاکومنٹس اب بنزریام پہ آ چکے ہیں یہ اس کا ایک پیلو ہے اس معاملے کا اب اس میں ہوگتا کچھ یوں ہے کہ جی اس کی بچی کی جو ایف آئی اے یا اس کی جو ایف آئی آ رہے ہیں اس میں اس کی ماں کا نام جو ہے وہ افشین ہے اس بچی کی ماں کا نام اور اس میں مدیہ نامی خاتون کے ذریعے آیاز اور بشرا نامی جوڑے کو تقریباً یہ بچی جو ہے وہ چھ لاکھ روپے میں بیچی گئی جس میں سے ڈاکومنٹس کے مطابق جو کہ بابر سلیم بھائی نے بتایا کہ جی اس میں جی تقریباً ساڑھے تین لاکھ والدہ افشین کو ملے اور باقی پیسے جو ہے وہ بیچ والی خاتون نے لے لیے یا کسی نے لے لیے اس کا کوئی علم نہیں ہے یہ تو معاملہ یہاں ہوا کہ اس کی سگی ماں نے پیسے لے کے بیچا مدیہ کو اور مدیہ نامی خاتون کو اور مدیہ نے جس کے حوالے سے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ریڈ ہوا گرفتار ہوئی اس کا جیل بھی ہوئی وہ سارم بنی ٹرسٹ بھی کہہ رہا ہے یہ وہی مدیہ نامی خاتون ہے تو یہاں تک جو سارم بنی ٹرسٹ کی بات ہے وہ بلکل ایکوریٹ آ رہی ہے کہ جی یہ معاملہ ہے اب یہاں تک تو یہ معاملہ ٹھیک ہے اب ہو کیا رہا ہے ہو یہ رہا ہے کہ جی آیاز اور بشرا نے ایک اکران نامہ لکھ کے دیا کہ جی ہم جو ہے وہی والا کہ جی آہ فیملی کو اچھا ایک ایفیڈیوڈ یہ ہے کہ جی آیاز خان میں نے ایک بچی جو ہے جس کا نام منتحہ ہے وہ بزریا فیس بوک ایڈاپٹ کی تھی اور اب وہ چھے جو والدین ہو چھے لاکہ مجھ سے مطالبہ کرتے ہیں میں جو ہے ان کو بچی نہیں دینا چاہتا مجھے اندیشہ ہے کہ یہ لوگ خدید و فروح کا قربار کرتے ہیں اور میں اپنی مرضی سے سارے منی ٹرسٹ کے حوالے کر رہا ہوں تاکہ اس کو جو ہے بہتر مستقبل دیا جا سکتا اور کوئی ایڈاپٹ کرنا چاہتا ہے تو کر لے ایفیڈیوڈ موجود ہے دوسرا ایفیڈیوڈ جو ہے وہ جو منظر عام پہ آیا وہ آیاز اور بشرا نے جو ہے وہ لکھ کے دیا ایک اکران نامہ جس کی یہ ہے کہ میں اپنی بیٹی منتحہ یہاں پہ بچی کا نام منتحہ ہے ویسے اس کا نام اب ہیا ہے اور ہیا یقینا جو فیملی ایڈاپٹ کرنا چاہ رہی ہے کیونکہ یہ بچی اب ان کے پاس ہے تو انہوں نے اس کا نام ہے یا رکھا ہوگا یا جو بھی ہے وہ کہتے ہیں کہ جی بار آگاز دوزار تیئیس کو ہماری بچی پیدا ہوئی کچھ ناغذیر وجوہات کی بنیاد پر بچی کی ماں کو اپنے پاس بچی کی ماں اور میں اس کو اپنے پاس نہیں رکھ سکتے ہسپتال والے بھی تنگ کر رہے ہیں پیسوں کا تقاضہ کر رہے ہیں لیٰذا میں اپنی بچی کی ماں کی رضا مندی سے بہتر مستقبل کے لئے سارم برنی ٹرسٹ کو دے رہا ہوں اگر سارم برنی ٹرسٹ بہتر مستقبل کے لئے کسی کو ایڈاپٹر کے لئے دینا چاہتا ہے تو میری فیملی میں سے کسی کو اس کے اوپر اتراز نہ ہوگا اور وہ اس کو ایڈاپٹر کے لئے دے سکتے ہیں اب یہاں پہ جو معاملہ بیچ میں نکل کے آیا ہے وہ یہ ہے کہ اس بچی کا اچھا اس بچی کے نام کی بات تو آگے چل کے بات کرتے ہیں یہاں پر دو جو ایفی ڈیوٹ ہیں ایک ہی شخص کے جس میں وہ اس بچی کا ایک ہی نام بتا رہا ہے لیکن ایفی ڈیوٹ دو ہیں ایک کہ فیس بک سے ڈاپٹ تھی نہیں رکھ سکتا یہ میں اس لئے سارم برنی کو دے رہا ہوں دوسرا کہ میں اور اس کی ماں ہم بنا گزیر وجوہات کی بنا پر اپنے پاس نہیں رکھ سکتے بچی سارم بننے کو نام ایک ہے والدین ایک ہی ہیں والد ایک ہے جس نے بھی ہے آزنامی شخص ہے ایفی ڈیوٹ دو ہیں یہ معاملہ مخشکوک بن رہا ہے اب اس میں کیا جواب آئے گا زیاری بعد عدالت میں دیا جائے گا جو کیس بنا ہوا وہ یہ ہے ہم نے آپ کو کیس کے حد تک بتا دیا کہ یار یہ والا معاملہ مشکوک ہے یہاں پر دو ایفی ڈیوٹ کیوں ہیں یہ ایفی ڈیوٹ ایک بھی ہو سکتا تھا اور اگر ایک ہوتا اور یہ بچی باقی بچی ان کی اپنی ہے جیسے دو وہ بچیاں ہیں جن کے وارثین مل گئے ہیں وہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہم ان کو ایڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں جو پہلی دو بچیاں ہیں تو اس بچی کا بھی معاملہ یہاں سارٹ اٹھ ہو جاتا ہے لیکن یہ معاملہ دو ایفی ڈیوٹس کے وجہ سے مشکوک ہو رہا ہے اب ہو کہہ رہا ہے اور معاملہ یہ ہے کہ جس فیملی نے اس کو ایڈاپٹ کرنا تھا انہوں نے جو درخواست دی اس نے بتایا کہ جی یہ جو ہیا بچی ہے یہ سارم بنی ٹرسٹ کے دروازے پر بارہ اگرس ان دوہزار پیس کو سارم بنی ٹرسٹ کے دروازے پر ملی تھی دو ایفی ڈیوٹ وہ ہیں جن میں والد خود کہہ رہا ہے کہ بچی میری ہے منتحہ نام ہے اور یہ اور وہ ہے اور میں خود دینا چاہ رہا ہوں جو فیملی جنہوں نے ایڈاپٹ کرنا تھا انہوں نے اس بچی کو لا وارث قرار دے دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ بچی جو ہے ملی تھی سارم بنی ٹرسٹ کے دروازے پر بارہ اگرس دوہزار تیس کو اور جب وہ محض کچھ گھنٹوں کی تھی اور جو ہے انہوں نے اپنی درخواست میں لکھا کہ عدالت ہمیں اجازت دے کہ ہم جو ہے اس کی گارڈینشپ لیں اور اجازت دے کہ ہم ڈاکومنٹس وغیرہ تیار کریں امریکہ لے جائیں اور اس کا جو آگے کا پروسس ہے وہ کر کے ہم اس کو ایڈاپٹ کر لیں اور جو ہے اپنی بیٹی ہم اس کو بنا لیں اب یہ جو نام تبدیل کرنے والا معاملہ ہے یہ سارم بنی ٹرسٹ بھی کہہ چکا ہے اور اس کے اوپر ان کے وقلابی بارہ بات کر چکے ہیں اور بہت ساری چیزیں سامنے آ چکی ہیں کہ جب کوئی بچہ ایڈاپٹ کیا جاتا ہے تو جو والدین ایڈاپٹ کر رہے تھے انہوں نے اس کا کوئی آر ایڈی نام سوچا ہوتا ہے یا وہاں کے ڈاکومنٹس کے مطابق ان کو جو بھناسب لگتا ہے وہ نام رکھ لیتے ہیں کیونکہ بچہ آر ایڈی زہر ہے یہاں سے شوک کیا جاتا ہے کہ بچہ یتیم ہے لاوارس ہے اس کو کوئی چھوڑ گیا ہے اس کو کوئی والدین اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتے تو دین وہ اس کو اس لحاظ سے تو یہاں تک نام تبدیل ہونے والا معاملہ تجھ ہے وہ سمجھ آ رہا ہے لیکن یہاں پہ اس بچی کے حوالے سے بھی جو سامنے چیز آئی جو لائی گئی وہ یہی ہے کہ جی اس بچی کے حوالے سے جو معاملات ہیں وہ مشکوک ہیں اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو رہی ہے یہ سارے معاملات انویسٹیگیشن کے دوران سامنے آ رہے ہیں اب ان کے اوپر یہ کیوں ہیں اصل سوال ہی یہی ہے کہ آخر یہ سب کچھ جو کیا گیا جس نے ان سارے معاملات کو مشکوک بنا دیا وہ کیوں کیا گیا جس کے اوپر سارے منی صاحب بارہ میں آپ کو پچھلی میڈیو میں بھی کہا چکا ہوں ہر میڈیو میں کہتا ہوں کہ جب بھی وہ میڈیا پہ ہے انہوں نے اس بات کو کہا کہ جی کوئی بسٹیک ہو سکتے وہ میں سربراہ کے طور پہ نہیں کہ میرے سٹاف میں سے کسی نے کر دی ہے کوئی اور معاملہ ہے تو وہ ہے لیکن میں اس معاملے کو جرم لیکن جو معاملہ جو عظام لگایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ جی گرافیکنگ منی لانڈرنگ بچیوں کے یہ جو ہے دوسرے ممالک میں ان کو سمگل کرنا غیر قانونی طریقے سے یہ معاملہ جو ہے اس کے اوپر انڈیسٹیکیشن ہو رہی ہے اب یہ اس کو کیوں ہم بسکس کر رہے ہیں ذرا اس کے اوپر بھی تھوڑی سی بات اس لئے کرنا چاہوں گا کہ یہ معاملہ بچیوں کا ہے اور ایک ایسے شخص کے پیچھے یہ معاملہ نکلا ہے کہ جتنی یہ پرسنیلٹیز ہیں جو پاکستان کے لیے بہت اچھا کام کر رہے ہیں یا جن کا یہ ہے کہ یہ بہت زبردست کام کر رہے ہیں میں ویڈیوز میں نام لیتا رہتا ہوں جو سامنے آنے والے نام ہیں ایدی صاحب سیفا صاحب سارم برنی انسار برنی جی ڈی سی والے زفر الخدمت یا فرد یکر نے اتنی ساری اور اللہ کا شکر ہے ہمارے ملک میں چیریٹی کا اور ان چیزوں کا بہت زیادہ مطلب پورا ایک میں کہتا ہوں کہ کہا جاتا ہے نا کہ پاکستان میں چیریٹی اتنی کی جاتی کہ شاید دنیا میں کہیں نہیں کی جاتی اس لئے یہاں پہ تنظیمیں بہت زیادہ اور اس میں کوئی شک نہیں بہت ساری تنظیمیں بہت اچھا کام کر رہی ہیں اور اگر یہ تنظیمیں نہ ہو میں تو اکثر کہتا رہا کہ یہ تنظیمیں نہ ہوتی تو بتانی بیچارے بہت سارے غریب لوگوں کا کیا ہوتا یہ بہت سارے دست کام کر رہے ہیں لیکن کیونکہ ایک ایسے نام کے پیچھے یہ ساری چیزیں کھل کے آئی ہیں کہ اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہو اس لیے ہو رہی ہے کہ اگر یہ خدا نہ خاصتہ کسی کی سازش ہے تو یہ نہیں ہونی چاہیے ظاہر ہے کیونکہ اس سے ہمارے ملک کا نام بدنا مدرہ اگر یہ واقعی ایسا ہے تو پھر اس کی وجہ سے اور بہت ساری چیزیں بھی مشکوک ہو رہی ہیں تو ظاہر ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن بھی ہو رہی اور اس کے اوپر بات بھی ہو رہی اس کے اوپر بات کرنی نہیں چاہیے اور انشاءاللہ اس کے اوپر بات کرتے رہیں گے ہاں جو چیز سامنے آئے گی اس کے حوالے سے ضرور بات کریں گے باقی انشاءاللہ کیس چل رہا ہے ایر فائی انویسٹیگیٹ کر رہی ہے ساری ملنی صاحب کا ٹرسٹ اور ساری ملنی صاحب اپنی بے گناہی میں ثبوت دے رہے ہیں وہاں سے جو الزامات لگائے گئے ہیں اس کے ڈاکومنٹس عدالت میں آئیں گے عدالت ان تمام شواہد کو دیکھ گی اور اس کی روشنی میں فیصلہ کرے گی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ ایک دن ضرور سامنے آ جائے گا اور ہم انشاءاللہ اسی طرح منوان آپ کو بیان کریں گے کہ جی یہ یہ معاملہ ہوا اس میں یہ یہ شواہد اس طرف سے آئیے اس طرف سے ہے اور اس کے بعد عدالت نے یہ فیصلہ دیا اس کے بعد اپیل کے فورمز بھی موجود ہوتے ہیں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں لیکن ہم اس کیس کو ایک رپورٹر کے طور پر ایک صحافی کے طور پر رپورٹ کریں گے اور آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جو حقا ایک سامنے وہ آپ کو اسی طرح بتائیں گے آپ نے وہاں یاد رکھا کریں اللہ سب کو اپنے زمان میں رکھے اللہ پاکستان کھامی ناصر ہو اس کے خلاف ساسٹن کرنے والوں کو انسان عبود کرے اللہ ظالموں کو برکتے انشاءاللہ مظلوب بن صاف ملے اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی بشرت زندگی اجازت دیں پاکستان زبا اللہ حافظ